اسلام علیکم جانرل اکولیبریم فریمورک آف ایکشہ رولن تھیری تو اس کی وضاحت کے لیے یہ ایک ڈائیگرام ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ کومنڈیٹی پرائسز ہیں کومنڈیٹی پرائسز جو ہیں وہ کسی ملک کی کمپیرٹیو ایڈوانٹیج ٹریڈ پیٹرن جو ہے اس کو جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں اور کومنڈیٹی پرائسز جو ہیں مختلف گوڈز اور سرویسز کی ان کو ڈیٹرمن کرتی ہے تیکنالوجی اور فیکٹر پرائسز یعنی فیکٹر سے مراد لیبر اور کپیٹل ان کی پرائسز اور تیکنالوجی یہ دو چیزیں کومنڈیٹی پرائسز جو ہیں ان کو ڈیٹرمن کرتی ہیں اور فیکٹر پرائسز جو ہیں ان کو کیا کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے وہ سپلائی فو آف فیکٹرز اور ڈیرائیو ڈیمانڈ فور فیکٹرز اگر کسی ملک میں کوئی فیکٹر جو ہے ان ابنڈنس ہو وافر مقدار میں ہو تو اس فیکٹر جو ہے اس کی پرائز کم ہوتی ہے وہ سستہ ہوتا ہے اور جس ملک میں جو فیکٹر ان ابنڈنس نہیں ہوتا جس کی شارٹیج ہوتی ہے وہ کمپیرٹیولی ایکسپینسیو ہوتا ہے تو اس لیے سپلائی آف فیکٹرز جو ہیں یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں فیکٹر پائسز کو اس کے بعد ڈیرائیو ڈیمانڈ فور فیکٹرز اب جو فیکٹرز ہیں یعنی لیبر اور کیپٹل ان کی جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یہ فیکٹرز ظاہری بات ہے کہ اتنے ایکسپینسیو ہوں گے اگر فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہیں لیبر اور کیپٹل ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو یہ فیکٹرز جو ہیں یہ چیپ ہوں گے سو جو ڈیرائیو ڈیمانڈ فور فیکٹرز ہے یہ فیکٹر پائسز کو بھی ڈیٹرمن کرتی ہے اور یہ جو ڈیرائیو ڈیمانڈ فور فیکٹرز ہے اس کو کون ڈیٹرمن کرتا ہے اس کو ڈیمانڈ فور فائنل کمیڈیٹیز ڈیٹرمن کرتی ہیں اور ڈیمانڈ فور فائنل کمیڈیٹیز جو ہیں ان کو کون ڈیٹرمن کرتا ہے تیسٹیز اور ڈسٹریبیشن آف آنرشپ آف فیکٹرز آف پروڈکشن اور انکم یہ کولیکٹیو لی جو ہیں یہ ڈیمانڈ فار فائنل کومیڈیٹیز جو ہیں ان کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اور جن چیزوں کی اور سرویسز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو جو مینفیکچررز ہیں فرم آنرز ہیں پروڈیسرز ہیں وہ پھر اس کے لحاظ سے جو ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے اور کومیڈیٹیو پرائیسز جو ہیں وہ پھر آلٹی میٹلی انٹرنیشنل ٹریڈ کے پیٹرن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں I hope this topic has been cleared Thank you